ہمارا میزبان کدھر ہے اس طرح اچھا میں سب سے پہلے تو اب باستابش کا اور ان کے رفقہ اکار کا اشقابات کا بہت احسان مند ہوں اور میرا خیال یہ ہے اور جان علیہ مسلمان آدمی تھے اس لیے کہ اور ان کی مسلمانوں کی روحیں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں اور جان کی بدعائیں جن لوگوں کو لگی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں اور جو ان کی دعاؤں کے مستحر تھیرے ہیں اللہ کریم ان کے کلام میں تاثیر عطا فرمائے توفیقات ارزانی کرے کیسا اچھا جشن ہوا مجھے دیکھیں سچی بات میں آپ سے اس کرو جب یہ تقریب ملتوی ہوئی اور معخر ہوئی اور یہ حالات ایسے تھے اور پھر یہ کہ یہ تو حالات ہی طرح کے رہتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے مگر عباس کو درستگاہوں کا ترجمہ کا تجربہ تھا دانشگاہوں کا اور مشاعروں کا تجربہ تھا یہ سب کام ان کے بس کا نہیں تھا مجھے بالکل توقع نہیں تھی میں نے جب ایک دفعہ اس طرح کا کام شروع کیا لندن میں تو اردو مرکز قائم ہوا تو فیسا تو شیفلائے انہوں نے اس کا افتتاہ کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کوئی کوئی تھوڑی بہت پنجابی آئی تو میں نے کہا کہ میں تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایک محاورہ ہے اس کا کہ یہ جو عدوی ادارے ہوتے ہیں یہ اس میں ڈڈوں کی پنسیری ہے آئی آیہا سچی باتی آئی را گاуемے لاغ کے بٹھاتے ہیں دوسرا پڑک کے چکا جاتا ہے چلھا جاتا ہے اب میں نے دیکھا کہ ابباس نے اس کا طریقہ اور توڑ یہ نکالا کہ جو اچھے شائر سب تھے وہ انہوں نے جمع کر لیے اور ان کو تین حصوں میں تقسیم کر لیا یہ تقسیم ان کو راست نہیں آئے گی اس لیے کہ آج کی محفل میں جو لوگ جمع ہیں ان کے مرتبے میں اضافہ کر دیا ہے بہت اچھی اتنے اچھے شاعر اور بالکل آپ نے سنا ہوگا اس میں یعنی میں ایک میں نے ایک اس طرح نہیں مارو کس کے سلسلے میں غزل بازی بہت ہو رہی ہے غزل گو بہت کم ہے آج سارے غزل گو یہاں جمع ہے اور کیسے کتے مختلف رنگ آپ نے دیکھے اچھی شاعری سننے کو کم ملتی یعنی الگ الگ الاہدہ آپ ان کو پڑھتے ہیں اور اور یہ جو آپ لوگ یہاں تو شیف فرما ہیں یہ ہماری خدمت ہے اور آپ کی یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ اتنے بے آرام ہوئے اور اتنی دیر سے بیٹھے شیف سن رہے ہیں اور ابھی آپ کو گھر بھی جانا ہے اور سب میں مبارک بات دینا چاہیے اس کے کہ انہوں نے آخری ایک شاعر کے جشن کو شاعری پہ ختم ہونا چاہیے تھا بے شکل اور جان کے جشن کو تو اور بھی اس لیے کہ جان کو جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں آپ سب ظاہر ہیں تو وہ تو تمام تر شاعر تھے اور یعنی بلکل کوئی چیز اور اور ان کو اس بات کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑے شاعر ہیں اور وہ بہت بڑے شاعر تھے یعنی اور اور یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ یعنی سبھی لوگ ان سے ان میں چھوٹے ہیں یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی اور آپ سمجھئے ہم نے زندگی کا صفحہ جب شروع کیا تو وہ مشاعرے کا آغاز کرنے والے جو شعراتیں ان میں تھے لیکن ان کو کیسی شہرت اور کیسی عزت اور کیسی توقیم ملی مشاعرے میں بھی اور عدب مل بھی کیا بھر اب آپ سب جمع ہیں یہاں یہ اس کی توسیق ہے بیسے اور پہلی تقریب عشق آباد کی اور جان کے نام یہ ان کا امتیاد ہے کہ یہ پوری اردو دنیا میں پہلی بار یہاں یہ کام ہوا اور اس کے لیے بعض کو داد دینی چاہیئے اس کے شاہیئے ملے دنیا میں سبیرے شیر سنا چکا ہوں مگر آپ کی محبت اور دو چار شیر آپ کی جانسے ہوں آپ کو سننے کے لیے بیٹھ ہیں سیر نہیں مجھے کوئی انداز ان کی زحمتوں کا اندازہ ہے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے بچیاں بھی اور ہمارے نوجوان بھی موبائل سے دیکھ کر شیر پڑھ رہے تھے مجھ سے تو بیاز دیکھ کے شیر نہیں پڑھے جاتے ہیں میں نے تو کبھی سرزا جعفری کو کتاب دیکھ نہیں پڑھتے دیکھا کبھی فیض صاحب کو کتاب سے پڑھتے نہیں دیکھا وغیرہ وغیرہ اچھا میں پیچھے سوچ رہا تھا کہ اب میرا ظاہر ہے میری عمر اتنی ہو گئی کہ اب مجھے چاہیے کہ میں جتی عمر ہے وہ دیکھ کے پڑھوں میں نے کہا بھئی جب اتنی عمر بغیر دیکھے گزار دیئے تو جتے رہے گئی ہے تو میں کیا اچھا ہے یعنی اب مجھے بات شیر پہلے پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی اب مجھے دشواری ہوتی اس لیے کہ اس قدر اچھے اچھے شیر سننے کو ملے ہیں اور کیا میں کچھ شیر سناتا ہوں عذاب وحشت جان کا صلاح نہ مانگے کوئی عذاب وحشت جان کا صلاح نہ مانگے کوئی نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی کیا بات بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے جان کا صلاح نہ مانگے کوئی عذاب وحشت جان کا صلاح نہ مانگے کوئی بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی مقدر ہو گیا ہے بیدر و دیوار رہنا مقدر ہو گیا ہے بیدر و دیوار رہنا کہیں تیپ آ چکا ہے شہر کو مسمار رہنا مقدر ہو گیا ہے بیدر و دیوار رہنا کہیں تیپ آ چکا ہے شہر کو مسمار رہنا کہیں تیپ آ چکا ہے شہر کا مسمار رہنا تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوگ در جوگ تماشا کرنے والے آ رہے ہیں جوگ در جوگ چراغ جادہ صدق و صفاہ ہشیار رہنا چراغ جادہ ہشیار رہنا چراغ جادہ سدق و صفاہ ہشیار رہنا ہوائے کوئے قاتل بے عدب لگنے لگی ہے ہواے کوئے قاتل بے عدب لگنے لگی ہے نمود خواب کے اور انہدام خواب کے بیچ قیامت مرحلہ ہے دل کا ناہموار رہنا نمود خواب کے اور انہدام خواب کے بیچ قیامت مرحلہ ہے دل کا ناہموار رہنا اندھیری رات اور شور سگانے کوئے دشنام اندھیری رات اور شور سگانے کوئے دشنام اور ایسے میں کسی ایک آنک آنک کا بیدار رہنا محافظِ روشِ رفتگاں کوئی نہیں ہے محافظِ روشِ رفتگاں کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے محافظِ روشِ رفتگاں کوئی نہیں ہے جہاں کا میں ہوں میرا وہاں کوئی نہیں ہے گزشتگانے محبت کے خواب لکھنے کو گزشتگانے محبت کے خواب لکھنے کو ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے کیا کہہے پھر سے عطا ہو سر پھر سے عطا ہو ابھی تو میں ہوں اگر بعد ازائ کر کوئی نہیں ہے ستارگاں سے جو پوچھا ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جہاں کوئی نہیں ہے ستارگاں سے جو پوچھا کہ اس طرف کیا ہے چمک کے بولے کہ اے جانے جہاں خزانہِ ذرو گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ خزانہِ ذرو گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ ہم اہلِ محر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے تو اپنے چشمہِ بے فیض کو سمحل کے رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ کہنے ہیں تو اپنے چشمہِ بے فیض کو سمحل کے رکھ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے تو اپنے چشمہِ بے فیض کو سمحل کے رکھ آخر میں ایک چار شیر اور پڑھ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں ایک نات کے شیر سناؤں گا کوئی میانِ عرصہِ موت و حیات رخص میں ہے میانِ عرصہِ موت و حیات رخص میں ہے اکیلہ میں نہیں کل کائنات رخص میں ہے میانِ عرصہِ موت و حیات رخص میں ہے اکیلہ میں نہیں کل کائنات رخص میں ہے اتاقِ کنگرِ عرش کے چراخ کی لو اتاقِ کنگرِ عرش کے چراخ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رخص میں ہے اتاقِ کنگرِ عرش کے چراخ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رخص میں ہے ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کے رات رخص میں ہے ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کے رات رخص میں ہے مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رخص میں ہے اجازت کے ساتھ رہا ہے سبحان اللہ مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رخص میں ہے اجازت کے ساتھ رخص میں ہے وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رخص میں ہے وہ قونیاں ہو وہ قونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رخص میں ہے زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رخص میں ہے میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سوہب میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سوہب میرے وجود میں رومی کی ذات رخص میں ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سوہب میرے وجود میں مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر جو رخص میں ہے اجازت کے ساتھ رخص میں ہے وہ کونیاں ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تماشا خط ہوگا کب تماشا خط ہوگا محبت کے آخری نظم بھی میں آپ کو سیاں ٹھا نظم مشاعرے میں نہیں اچھا ارے بیٹے اب یہ آپ کی عمر ہے اس کے پڑھنے کی میرے پڑھنے کی نہیں مجھ کو ہجاب آتا ہے دیکھئے ہاں بہلے بچیاں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں یہ نہیں لکھنا تو چاہیے یہ دیکھئے یہ بیٹھا ہوا ہے امدتا یہ لکھ نہیں رہا یہ ان لوگوں کی عمر میں لکھنا اچھا لگتا تھا ہم وہ زمانے میں لکھتے تھے تو ہمارے جب ہم نے یہ جو آپ غزر فرما رہے ہیں جب یہ ہم نے لکھی تھی دیار نور میں تیرہ شبوں کا ساتھ تھی وغیرہ تو وہ کسی نے اعتراض کیا کہ یہ ضرورت رشتہ کا استحار ہے وغیرہ بڑا عدبی اشتہار ہے اُس وقت ہمیں ناگوار گزرتا تھا پھر ہم نے ایک غزل لکھی تم سے بچھڑ کر زندہ ہے جا اچھا وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں تو میں کہتے ہیں بھئی اب تو میں اس غزل پر شرمندہ ہوتا کوئی 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 میں آخر میں آپ کو تماشا ختم ہوگا تماشا ختم ہوگا اے بیٹے میں وہ بھی پڑھ دوں گا اچھا خیر میں وہ سنا دیتا ہوں اب باس طاقی جواب دے ہوگا لے کوئی کوئی بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا کیا بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا کیا کہ بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا جراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو جراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو ہوا سے کہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا جراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتنیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات یہ سب کٹ پتنیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا کیا کہلے سب کٹ پتنیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا کہانی میں کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں نہیں معلوم اب کس دھبتام آشاہ ختم ہوگے ہیں کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں نہیں معلوم اب کس دھبتام آشاہ ختم ہوگا کہانی آپ الجی ہے کہ الجائی گئی ہے کہانی آپ الجی ہے کہ الجھائی گئی ہے یہ اغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا سبحان اللہ کہانی آپ الجی ہے کہ الجھائی گئی ہے یہ اغدہ تب کھلے گا کب تماشا ختم ہوگا یہ اغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا کیا آپ کہنے ہیں تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا دلِ نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا دلِ نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا جو خلق اٹھی تو سب کر تب تماشا خط ہو کیا کہنے ایسا بھی کیا مایوس رہنا جو خلق اٹھی تو سب کر میں نات کے چار پانچ سب سبار اللہ میں نات کے دو تیم مطلعے سنا کر پسنا اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں دل الہشتہ ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں سبحان اللہ اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں دل الہشتہ ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں اب یہ دنیا جسے چاہے اسے دیکھے سہر سہل اب یہ دنیا جسے چاہے اسے دیکھے سر سیل ہم تو بس ایک سفینے کی طرف دیکھتے ہیں سبان اللہ جسے چاہے اسے دیکھے سر سیل ہم تو بس ایک سفینے کی طرف دیکھتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج دیکھنے والوں نے دیکھے ہیں وہ آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں بطرز مختلف ایک نات لکھنا چاہتا ہوں بطرز مختلف ایک نات لکھنا چاہتا ہوں بطر سے مختلف ایک نات لکھنا چاہتے ہیں مجھے دوسرہ میں سب بلا ہوا بطر سے میں نات کے آخر نات دیکھیں آپ مجھے جدر لے جا رہے ہیں میں اسے جاؤں گے نہیں میں شیئر سنا ہوں گے مجھے کوئی سنا ہوں میں نے لکھے ہیں تو ان کو وہ سب میں اعون کرتا ہوں حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے سبا اللہ سلام حرم کی خاک سے چہرے کو جگمگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں مدینہ جا کے در سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھ لیں مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حرم کی خاک سے چہرے کو جگ بگاتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے منقبت سناتے ہوئے مدینہ جا کے درے سیدہ پہ بیٹھتا ہوں کہ دیکھنے مجھے سرکار آتے جاتے ہوئے کہ دیکھنے مجھے سرکار دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے آہا سبحان اللہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے سبحان اللہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آگیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئے ہیں سبحان اللہ کہیں تو نہیں آگیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے خدا کا شکر غلامان شاہ بطہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے کیا کہنے ہے خدا کا شکر غلامان شاہ بطہ میں شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خلد یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانبِ خلد میرے لیے میرے آقا نے بات کیے بھی ہوئی ہے میں ایک اور ناک پڑھوں اگر اب وقت ہو آپ پاس تو میرے لیے میرے آقا نے بات کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہے سر کیا کہہ رہے مدھت شافع محشر پہ مقرر رکھا سبحان اللہ مدھت شافع محشر پہ مقرر رکھا میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا مدھت شافع محشر پہ مقرر رکھا میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا سبحان اللہ قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا سبحان اللہ نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا خاتمیت کا شرف آپ کو بخشا اور پھر خاتمیت کا شرف آپ کو بخشا اور پھر آپ کی دسترس خاص میں کوثر رکھا آپ کی دسترس خاص میں کوثر رکھا جس کسی نے بھی کبھی شان میں گستاخی کی عبد آباد تک اس شخص کو ابتر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گستاخی کی عبد آباد تک اس شخص کو ابتر رکھا مانیے عجرِ رسالت کو سمجھنے کے لیے مانیے عجرِ رسالت کو سمجھنے کے لیے زیرِ نگرانیے سلمانو ابو ذر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مانیے عجرِ رسالت کو سمجھنے کے لیے زیرِ نگرانیے سلمانو ابو ذر رکھا میں نے خاکِ درِ حسان کو سرما جانا کیا کہنے میں نے خاکِ درِ حسان کو سرما جانا اور ایک ایک سبق نات کا ازبر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ نورِ مطلق نے اسے خلق کیا خلق سے قبل آہا سبحان اللہ نورِ مطلق نے اسے خلق کیا خلق سے قبل منصبِ کارِ رسالت میں موخر رکھا سبحان اللہ نورِ مطلق نے اسے خلق کیا خلق سے قبل منصبِ کارِ رسالت میں موخر رکھا سبحان اللہ امر بھر ٹھوکریں کھاتا نہ پھروں شہر پہ شہر امر بھر ٹھوکریں کھاتا نہ پھروں شہر پہ شہر ایک ہی شہر میں اور ایک ہی در پر رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ہی شہر میں اور ایک ہی در پر رکھا سلام کے دو شید میں ہی در پر رکھا شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے سبحان اللہ شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے فراتِ وقتِ روان دیکھ سوہِ مقتل دیکھ فراتِ وقتِ روان دیکھ سوہِ مقتل دیکھ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوہِ مقتل سوہِ مقتل دیکھ جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے خیمہِ صبر سے پیکانِ ستم کھنشتے ہیں خیمہِ صبر سے پیکانِ ستم کھنشتے ہیں ایک منظر ہے کہ ہم دم ہمfiction کہنشتے ہیں سبحان اللہ ایک منظر ہے کہ ہم دم ہمillionsٹیں گنا mangerتے ہیں وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنصیخ جو کھشتا ہے وہ ہم کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صبحان اللہ خط تنصیخ تنصیخ جو کھشتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں گلی کچھوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا گلی کوچھوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا جو دل میں ہے اب اس کا تذکرہ کرنا پڑے گا گلی کوچھوں میں ہنگامہ بپا کرنا پڑے گا نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا سبحان اللہ موسیقی